موسیقی دیواز میں ایک میو تھائی پردیوگیدہ کی بارے میں جانکاری میری وہاں پر کچھ جوڑو کراٹی اور میو تھائی کو لے کر کے بچے گئے ہوئے تھے پڑک بھی دلائے تھا پڑک بھی جیت کر آئے تھے بچے اب میں سوال اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بطر کوچھ تھی یہ موقع میں جانتا ہوں جاننا چاہتا ہوں کیسے آپ کو ملا میں بچوں کو کاریباً دوہزار چھے سے بچوں کو سکھا رہی ہوں اور اسی سلسلے پہ میں بچوں کو ہمیشہ باہر لکھے جاتے تو اس بار نیشنل ٹورنمنٹ تھا ہمارا دیواز اندور پہ جس میں بستر کے دس بچوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا تو جس میں چار گولڈ میڈل آیا تھا چار گولڈ میڈل آیا تھا بستر کے لیے بہت بڑی بات تھی ہے اور اس میں سے ایک بچہ جو یوراز سنگھ ہے وہ آج اگست مہاں میں اور وہ ملیشیا جائے گا انٹرنیشن کھلے ہمارے بستر سمدھاگ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بستر کا بیٹا آج ملیشیا جیسے جگہوں پہ اپنا پردرشن کر گا اپنے بستر کا نام روشن کرے گا چھتیز گر کا نام روشن کرے گا ہم لوگ کے لیے بہت بڑی بات بلکل بڑی بات اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ان کے کوچھ ہیں اچھا اس میں اگلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ جوڑو کراتے سے جوڑی ہوئی ہیں اور دوہزار چھے سے تو کیوں اور کتنا ضروری ہے کس لیے آہ جوڑو کراتے سیکھا جائے میں تو یہ بولوں گی سر پہلے کہ آج کے طور پہ آج کے دور میں مہلاوں کو معصالات سیکھنا بہت جروری ہے آپ دیکھیں کہ ریپ جیسے کیسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہلاوں کو لڑکیوں کو آپ چھے مہنے سے ساٹھ سال کی اور کوئی بھی آج کسی لیچیت پہ سرکشت نہیں ہے ہم ہر جگہ پر اپنے بھائی کو اپنے پاپا کو نہیں لے جا سکتے اس لیے میں بچیوں کو انورد کرتی ہوں ہمیسا کہ وہ آئیں کھیل کے طور پہ نہ لیں پر سلڈیفنس کے طور پہ آپ ان چیزوں کو سکھیں اچھا یہ اس میں ایک انسان کو ایک بچے کو ہم کہیں یا مجھے ہی آپ ادھارنٹ کے طور پر لے سکتے ہیں کتنا وقت لائے گا کراٹے سیکھنے میں کراٹے سیکھنے میں سر ایک ڈگری ہوتی ہے اس میں جو ہم یلو بیلٹ سے بلیک بیلٹ تک کا سفر تائے کرتے ہیں تو اس لیے ان کو کم سے کم چار سے چھ سال لگتا ہے پوری ڈگریہ حاصل کرتے ہیں اچھا تو کتنے پڑاؤ سے ہو کر گزارتے ہیں یہ اس میں کم سے کم سر یلو بیلٹ ہو گیا آپ کو کم سے کم اس میں بارہ پڑاؤ ہوتے ہیں بارہ سے سترہ پڑاؤ اس کو پار کرنا چاہتے ہیں اچھا تو پرارمک ڈگری جو ہم کہیں یلو بیلٹ ہے یعنی ال کے جی آپ سمجھتے ہیں اچھا اس کے بعد اچھا تو اس کی جو ٹیسٹنگ ہم کہیں کہاں ہوتی ہے کون اسے پروف کرتا ہے کہ ہاں بھائی آپ نے یہ ڈگری حاصل کر لی یہ ڈگری بھی ایسے لوگ لیتے ہیں جو خود ایک سنسا سے جوڑے ہوتے ہیں اور دوسرا جو خود وہ بلیک بیلٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے جب وہ ہوتے تب ہی وہ بچوں کا وہ لے سکتے ہیں اچھا تو وہ سنسا بستر میں ہوتی ہے یا بستر کے باہر بستر میں بھی ہے سر باہر بھی ہے اچھا تو وہ کتنے گھنٹے کے ریاض یا کتنے گھنٹے کے پریکٹسے سے ہماری پریکٹس تو دو گھنٹے کے ہوتی ہے جیسے محلاؤں کے لیے میں نیسول کلاسس لیتی ہوں ایمل بی سکول میں سام ساڑھے چار سے ساڑھے چار سے ساڑھے چھے بجے تک کلاسس جہاں کوئی بھی لڑکی نیسول وہاں آکے سیکھ سکتی ہے اور ہماری کلاسس اور بھی جگہ پہ چلتی ہے اور اس میں سکھی ہوئی بچے ہیں جو ہیں جو خود ایمل بی میں سکھی ہیں وہ آج گاؤں میں کئی سہروں میں اپنی کلاسس چلا رہی ہیں اور جاگ پہ ہیں جی اچھا میں آپ کی بات کہوں محصودہ جی آپ نے کہاں کہاں پردرشن کیا ہے کہاں کہاں آپ کی جو کلاسس ہم کہیں لگتی ہے ہماری کلاسس سر ابھی پسپال میں ہیں بھانو پرطاپور میں ہیں بسترماری کئی جگہ پہ سر ایسے بہت سے جگہ پہ جو چل رہی ہیں اور آپ کا جو یہ پردرشن ہم کہیں جوڑو گراتے اور میوٹھائی کو لے کر کے کہاں ہوا ہے میں تو جوڑو میں قریباً گیارہ نیشنل کھیلی ہوں میوٹھائی باکسنگ کی نیشنل پلیئر ہوں میں آئے کھو سکھی میں میرا سلور مائٹلیسٹ ہوں وہاں لگا ہوا ہے ایسے بولے تو میں کھیل سے ہی جڑے ہوئے میرے کو دو ہزاستے چھے تک میں آدھا سے زیادہ انڈیا دیکھ چکی بلکل اچھا کیا بات ہے تو یہ آپ کی گروہ کون ہے اس میں میرے گروہ عبدالوین سر ہے اور قویتہ تھاکور ہے انہوں نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے اور اس جگہ پہ جو ہوں میں ان دونوں کے بدلتی ہوں اب جیسے ہمیں جانکاری ملے کہ آپ ایک سکول سے بھی جوڑی ہوئی ہیں یہاں پر آپ جوڑو گراتے ہی سکھا رہی ہیں میں اس پی ٹی آئی ویڈدہ سکول پہ ہوں اور میں کو وہاں بھی جاپ کرتے ہوئے کاریباً گیارہ سال رہے ہیں اب اس میں تھوڑا سا میں اپنی برکتیگت کوتو حضرہ کے بات پوچھ رہا ہوں تو کیا یہ جوڑو کراٹی کیا بچے میں ایک للک پیدا کرتی ہیں یا پھر بچے آرائیاں ساپ کے پاس آ جاتے ہیں میں بچوں میں انٹرس بھی لاتی ہوں اور میں ایسا سپورٹیچر بچوں میں یہ پہچاننا چاہتی ہوں کہ بچے کس گیم سے انٹرس لگ میں ہمیسا ہر بچے کو نہیں بولوں گی کہ آپ آؤ جوڑو کراٹے کرو ہر بچے میں یہ ہونا چاہیے ہاں میں جوڑو کراٹے نہیں کر سکتا میں پرمنٹن کھیل سکتا ہوں میں ٹکیٹ کھیل سکتا ہوں بچے میں وہ پہچان دلانہ ہماری جمہداری ہے بچے کس رہا پیچھے تو یہ ایڈنٹیفکیشن آپ کیسے کر پاتے ہیں کیسے کرتے ہیں کہ یہاں یہ بچہ جو ہے کراٹے کے لائک ہے یہ بچہ جوڑو کے لائک ہے یا یہ بچہ میو تھائی کے قابل ہے ماں باپ چھوٹے سمیر بچے کو جیسا یل کے جی کا بچہ ہے اس کو لاتے ہیں میرم اس کو کراٹے سکھانا ہے پر اس بچے کو آپ دیکھتے مطلب کراٹے کراٹے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگر اس بچے میں اچھے پنچ ماننے کی پاور ہے تو آپ اس کو میو تھائی باکسنگ کروا ہوگی پر اگر اس کو پٹکنے کا اس میں اچھا قابلیت ہے اس کو ٹیکنک پکڑنی کی جلدی ہے وہ ہے تو آپ اسے جوڑو کروائیں گے کستی کروائیں گے اس طائب سے ہم بچوں کے اندر وہ چیز دیکھتے ہیں اور اس سمیں کئی بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مارسل آٹ نہیں کرنا ہے کراٹے نہیں کرنا ہے تو ہم بچوں میں دوسرے گیم کا بھی انٹرس لاتے ہیں کہ نہیں آپ فتبول اچھا کھیل سکتے ہیں آپ کی کیک بہت اچھی ہے آپ فوٹبال کھیلیے باسکٹبال کھیلیے ہم اس طائب سے بھی ہم ایسا پٹی آئی ہمارا ایک ارتب ہے کہ ہم بچوں کو اس رہا پہ بھی لے کے جائیں اگر بچوں گیم نہیں کھیلنا چاہتا ہے تو کچھ اور ایکٹیوٹی ہے رانس کر سکتا ہے وہ سواغ میں جانا چاہتا ہے تو ہم آپ کو بھی اس چیز پہ کنننس کرتے ہیں مطلب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے ایک بار اس لائن پہ بھی لے کے جائیں بلکل بلکل اچھا تو اس میں ایک کراٹے جو کھلاڑی ہوتے ہیں یا میو تھائی کے جو کھلاڑی کے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کی دینچریاں کیسے ہوتی کیا وہ کیسے ان کی دینچریاں شروع کرتے ہیں ابھی تو نورملی سر خاص طور پر اس میں کھان پان پر بھی آپ ہی لائٹ کیجئے گا دیکھیں مطلب بچوں کا کیا ہوتا ہے ڈائیٹ ہم بچوں کے لیے ڈائیٹ ڈائیٹ مورننگ بریکفاسٹ کیا کرتے ہیں سیو بچے کو سوبر اٹھاتے ہیں دودھ پیلاتے ہیں اور اس کے بعد جو بریکفاسٹ ہوتا ہے روٹی سبجی وہ ڈال کے دے دیتے ہیں یا وہ کھلا دے پر میں پیرنٹ سے یہ بولنا چاہوں گی بچوں کا جو بریکفاسٹ ہے ڈائیٹ الگ ہونا چاہیے کیونکہ وہ بریکفاسٹ کیا ہوتا ہے ہم جو روچ کھاتے ہیں ہماری بڈی اس کو ڈائیٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے واجے سے کیا ہوتا ہے وہ دھیرے 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 وہ فیٹ کا روپ لیتا ہے وہی کھانا جو ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں اس لیے آپ مورننگ کا بریکفاسٹ ہم بچوں کا ایسے بھی اسکول میں بھی ہم ڈیلی بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ بریکفاسٹ روز الگ لے کے آئیے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ آپ میگی لائے چومی لائے نہیں آپ کبھی روٹی لے آئے کبھی کچھ اور لے کے آئیے کبھی آپ روٹی لے آئیں کبھی پرہٹا لے آئیے سبجی کے ساتھ لائیے کبھی انڈے مطلب آپ ہر چیز کے لیے بتا سکتے ہیں ایک ہم کو رہا دکھانا ہے ڈائیٹ کے لیے پھر اس کے بعد آپ مورننگ دس بجے آپ کا رسرس ہوتا ہے آپ اسے پر ٹیفن کھائیے دودھ پیجئے جیسا بھی ہے اگر گھر پہ تو بچوں دودھ پیے گا نہیں ہے سکول پہ ہے تو وہ ٹیفن کرے گا ٹیفن کے ساتھ ہم بچوں کو پانی جو پانی ہوتا ہے ہم ان کو زیادہ پانی پینے بولتے ہیں ہم شخص ہمارے باڈی کا جو فیٹ ہوتا ہے وہ پانی سے بھی کم ہوتا ہے اے ایسی اس لئے ہم بچوں کو پانی زیادہ پینے بولتے ہیں دن بھر میں کم سے ہم بچے کو چار لٹر تین سے چار لٹر پانی پینے چھے بچے کو اب بڑے کو بھی چار سے پانچٹر پانی پینا ہی چھے دن بر اچھا اس میں ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں موتھائی اور کراٹے یہ دونوں میں فرق کیا ہے کیا چیز ہے کیا یہ دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں دونوں بہت الگ گیم ہیں میوتھائی جاپان کا گیم ہے جس میں ہم کیک باکسنگ سب چلاتے ہیں کیک باکسنگ ہو گیا کیک چلا رہے پنچ چلا رہے اس میں بھی کیک پنچ ہوتے ہیں پر دونوں کے رول الگ ہوتے ہیں ڈرس الگ ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہیں رولز بہت الگ ہوتے ہیں جو میوتھائی ہے وہ ناک آؤٹ بھی کھیلا جاتا ہے ناک آؤٹ کراٹے میں بھی ناک آؤٹ ہوتا ہے پر اس میں بہت سیف کر کے کھیلا جاتا ہے اور وہ درس سے ہوتا ہے ان کا بھی ایک درس ہوتا ہے پر دونوں میں بہت بہت دیفرنس ہوتا ہے کیا وہ یہ درس پوچھنا چاہ رہا تھا دونوں کے پوائنٹس الگ ہوتے ہیں تم سکتے ہیں۔ اور کراٹے ہوتا ہے کراٹے میں ہم سائٹ میں ملتے ہیں اور سیدھا ہاتھ سیدھا پنچ مارنے کے بعد واپس کھسنے تب پوائنٹ میں ہوتا ہے کراٹے میں پر میوتھائی میں آپ سامنے گارڈ رکھیں گے اس کے بعد آپ کو کنٹینیو پنچ چلانا ہے یہ تو روکتے ہیں اس میں کنٹینیو ایسے پنچ چلتا ہے کراٹے میں اسے چلانے گے پورا کراٹے میں چلانے گے تو آپ کو پائنٹ نہیں ملے گا بلکل بلکل اور اگر میوتھائی میں چلانے گے تو اس میں پوائنٹ ہے اور کراٹے میں آپ کو پنچ مارنا ہے سائیڈ سے لاکن پنچ مار کے واپس سائیڈ میں لازم پاں دیباس میں ہمارے جو بچے بستر سے گئے تھے درشت کو ہم بتانا چاہیں گے کتنا پوائنٹ انہوں نے ارجید کیا تھا ہمارے ہاں چار بچے جن کا گولڈ میڈل لگا تھا اور دو براؤنس میڈل لگا تھا چھے میڈل لگائی تھے ہمارے ہاں تو اس میں ایسا تھا کہ ایک بچے ناکاوٹ دو بچیا ہے ایک بچے ایک لڑکی ہے وہ دونوں ناکاوٹ کھیلے تھے اور باقی بچوں نے تین تین چار چار راؤنڈ کھیلا تھا تب جا کے انہوں نے اپنا گولڈ میڈل حاصل کر رہا تھا کچھ مطلب ایک پنٹ سے کچھ ہاتھ ہوگا آپ کو کتنا پنٹ ناکاوٹ بلنے سے سر آگے والا مطلب گیم ہی چھوڑ کے چلے گیا تھا ایسا ہوا تھا کی ڈائریکٹ ان کے فیس میں لگا تھا انہوں نے ہی کھیلنے سے منع کر دیا تھا وہ ناکاوٹ ہوتا ہے اس سے اگر ناک سے بلڈ آگیا اگر آگیا لگ کو جیادہ چوٹ لگے تو وہ توراں بولتا ہے کہ میں نہیں کھیل ہوں گا تو اس سمیں اس کو ناکاوٹ کر کے انہوں نے ڈائریکٹ پوائنٹ لیا تھا اچھا اس کھیل میں ابھی آپ نے بتایا کہ بلڈ نکل آتا ہے تو جیسے پرکٹس آپ کرواتی ہیں یا کرواتے ہیں سمیں کبھی بچے اس طرح سے چوٹ لگ جائے بچوں کو تو اس کیلئے کیا بیوستہ ہوتی کہ آپ کے پاس میڈیکل سٹاف ہوتا ہے بگرہ میڈیکل سٹاف مطلب اتنا ناولیج ہم کو بھی ہوتا ہے سر بچوں کو کیسے سیکھائیں کیسے چوٹ سے سیف کر کے رکھیں ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کا پارٹنر ہے اس کو چوٹ نہیں لگنا ہے جیسے ایک جوڈو ہے اگر آپ میٹ کے اندر آپ کے سرے سے کہیں بلڈ آ گیا یا ڈاکٹر آپ کو ٹچ کر لیا تو وہ دوبارہ وہ کھیل نہیں سکتا وہ گیم کا رول ہے اگر آپ کے باڈی میں کہیں پر ایسا چوٹ ہے اگر چوٹ لگ گیا ہے آپ کو کھیلتے ہوئے بلڈ آ گیا ہے کہیں سے بھی اور اگر آپ کو ڈاکٹر آ کے ایسے ٹچ بھی کر لیا ہے تو وہ بچیا ایسے ہی باہر ہو جائے اچھا نہیں در یہ دوست بہت اچھی بات بتائیے آپ نے اس میں ایک سوال میرا یہ اٹھ رہا ہے مان لیجئے کوئی بچہ سیکھنا چاہتا ہے اسے کچھ شاریک میں کہوں چوٹ ہے لگی ہوئی ہے کہیں پر تو کیا وہ کالیفائی کر پائے گا اس کھیل کے لیے مان لے سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے تو کر سکتا ہے کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم کئی بچوں کو ایسا چکھا ہے جو بھائی بتا رہی ایک بچہ تھا جس کے ہارڈ میں پرابلم تھا پھر بھی وہ بچے آتا تھا پریکٹس کرنے آج وہ بہت اچھا ہو چکا ہے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ساس کی بیماری سے ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کو سجس کرتے ہیں کہ آپ مارسل آٹ کے اچھا ویسے بچے بھی آتے ہیں ہمارے باتے تو ویسے بچے بھی بہت ریکاور کرتے ہیں ہمارے باتے کیونکہ ایسی ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ ان کی بوڈی اس چیزوں کو ایکسپ کرے اگر تبیت خراب ہے تو ہم ان کو دیکھ کے ایسا پریکٹس کرواتے ہیں تو ان چیزوں کو بات دیا جاتا ہے کی کوئی بیمار ہے ایک بچے آتی تھی سب میرے باس اس کے یہ جو پیچھ ان کو ایک وہ پرابلم تھا وہ چلے میں بھی تھوڑا سا سکچم نہیں تھی پھر بھی وہ بچے آتی تھی بہت اچھا کرتی تھی اچھا ایسا گیا اچھا تو ویسے بچے بھی کر سکتے ہیں پر ان میں خود میں ایک بھروسہ اور یہ بھروسہ ایک ٹیچر ایک پیرنس ہی دے سکتا ہے بچے بلکل بلکل اور کوئی نہیں کیونکہ جب تک ہم بچوں کے اندر ایک موٹیویٹ نہیں کریں گے بچوں کو تب تک بچے آگے نہیں آسکتے جیسے میرے پیرنس نے مجھے بہت سپورٹ کرا ہے ابدا سوال میرا وہ ہی تھا چونکہ آپ ایک پرٹیکلر کمیونٹی سے بلاؤن کرتے ہیں مسلم آپ نے بتایا اور تو کیا یہ سماج میں ایسا کچھ آپ کے پاس کوئی بیروت کے سور اٹھے تھے جب آپ نے یہ شروعات کی تھی سر آپ نے بولا کہ میں ہاں میں مسلم فیملی سے ہوں میرے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں مسلم فیملی سے ہوں تو جسے میں میں نے چالوں کرا تو ہوتے ہیں بہت سے لوگ کی ہاں رڑکی کر رہی ہے پر میری فیملی نے مجھے میری دادی میری فیملی بہت بڑی ہے تو میری فیملی کے ہر ویکتی نے سپورٹ کیا پر کسی نے یہ کی بیٹا یہ نہیں کرنا ہے میرے گھر کے ہر فیملی نے بڑے سے چھوٹے تک سب نے سپورٹ کیا کی نہیں آپ کر سکتے ہو آج بھی میرے گھر والے میرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں ساید اگر سپورٹ نہیں کرتے تو سر میں یہاں نہیں ہوں بلکل بے شکت صحیح بات ہے کوئی ایک نام اپنی فیملی سے کی دینا چاہتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کا کریڈٹ آپ دینا چاہتے ہیں میری فیملی سے سب سے پہلے میری دادی کیونکہ بولا جاتا ہے کہ جو پورانے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت پورانی ہوتی ہے اور نہیں روک کے رکھتے ہیں لڑکی دور درشی ہوتی ہیں میرے دوڑا سا روکتے ہیں کہ نئی لڑکیاں سام کے نہیں جانا ہے پر میری دادی نے کبھی نہیں روکا دوسرا میرے چاہچا وہ خود ایک سپورٹ پرچن رایپور پہ ہیں وہ بھی جو پہ ہیں تو وہ ایک میرے کو ہمیں سپورٹ کریں کہ نہیں بیٹا آپ کو کرنا ہے پھر میرے پاپا وہ بھی پہلے بولتے تھے کہ نہیں پر وہ ایسا تھا کہ ان کے نئی میں بھی کھاں رہتا تھا وہ ہائی ہوتا تھا پھر نہیں پاپا جی ٹھیک ہے جاؤ تو آپ کو کتنا وقت لگا ہے یہ ماسٹری حاصل کرنے میں اس میں میرے کو چھ سال لگے میں ایک وہ بتاتی ہوں میں جب فرس ٹائم کھلے گئی تو میں فون کری کہ پاپا جی یہاں نہ کھانا نہ اچھا نہیں منا تو میرے پاپا بولے بیٹا آپ پیسہ رکھی ہیں میں بلی جی تو آپ باہر کھاں بس وہ سر اس کے بعد سے آج تک میرے پاپا نے نہیں بولا بیٹا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے ملکل اگر فون کر یہ لائن بولیں گے پر کھانے کے لیے کبھی نہیں بولیں گے کہ بیٹا آپ کھانا کیسے کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے بچے اتنے سچھا میں کی راستہ خود بنا سکتے کیا بات ہے بلکل یہ آپ کی جو دادی ہے خاص طرح پر پرگام دیکھ رہی ہوگی تو بلکل بہت خوش ہوں گی اگرے سوال میں ہم آتے ہیں آخری سوال ہے ہمارا آپ نے بتایا تھا کہ کچھ شارعرک اکشم لوگ جو ہیں اس پیدھا کو سیکھ کر کے ان کے جو دور بلتا ہے ایک طرح سے وہ دور کر پائے ہیں تو کیا کس طرح کی ایکسرسائز کرواتے ہیں ہم کبھی یہ فیلی کر آتے کہ آپ کا بچہ کمزور ہے ایک پیرنس آتے تھے ان کا بچہ ہمیں سا اس کے پیر جو ہیں ایسے اپوزر سائیڈ میں وہ ایسے دور چلتا تھا اور ایک بچہ آتا تھا اس کی عادت تھی کہ وہ پنجے پہ ایسے چلتا پر اب وہ ایکسرسائز کے ساتھ بس میرا ایک چیز تا کہ میں جب اس بچے سے ملتی تھی پہلے ٹوکتی تھی آپ کو پیر نیچے رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چار فرنس کو سکھا دی تھی کہ جب آپ ایسے دیکھتے ہو بس اس کو اتنا بلنا کہ پیر نیچے رکھنا ہے کیا بات ہے سب سے پہلا چیز کہ ہم ان کے اندر کانفیڈنٹ جانتے ہیں بالکل یہ ضروری ہے جب تک بچوں کے اندر آتل وشواس نہیں ہوگا بچہ نہیں کرتا ہے ظاہر سی بات ہے ایسے ماتا پیتا کو یہ سبق لینی چاہیے بچوں کو اکثر ٹوکتے ہیں یہ نہیں کرو یہ مت کر پاؤ گے یہ نہیں کر پاؤ گے آپ بیمار ہو آپ بار بار بچوں کو یہ چیز بتا رہو کہ آپ بیمار ہو بیمار وہ سریع سے نہیں بلکل دماغ سے ہو جاتا ہے بلکل سے اس لیے ماں باپ سے مطلب ماں باپ کو ہمیسا یہ ہونا چاہیے نہیں بیٹا آپ کو کچھ نہیں ہو آپ سٹرونگ ہو اگر آپ کا بچے آپ کو لگ رہا ہے تو آپ وہ چیز فیل کرئے بچوں کو مت کرائیں کہ آپ کا بچہ کمزور بلکل مسجل جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا سوال تو ایسے بہت ہیں ہمارے پاس تو ادھلی ملاقات میں ہم آپ سے ضرور اور چیزیں جانیں گے اور تب تک بیس ٹاف لکھ آپ کے جو اس ٹرون جا رہے ہیں ویدیشی آترہ پر بہت بہت دھنے بات ہوں نوازکار